بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کی نام سے جو بڑا مہربان نہیت رحم والا ہے اسلام علیکم اور دیئر ایسپیرنٹس آج ہم لیکچر نمبر 35 پڑھیں گے ٹاپک ہے ہمارا نیشنل سیونگ آرگنیلیشن کے فنکشنز تو یہ ایمپورٹنٹ ٹاپک ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے ایک فنانس کا سٹوڈنٹ ہوتے ہوئے آپ کے لئے یہ چیزیں سمجھنا ضروری ہے اگر آپ فنانس کے سٹوڈنٹ نہیں ہیں یہ فنانس کا آریا آپ کا ویک ہے تو آپ کو فوکس کرنا ہوگا کیونکہ یہ ایمپورٹنٹ ایریاز ہیں جو کہ کلوز تو دی ورکرز ہوتے ہیں جو ورکر آفیسر کے طور پر یا ویسے آن دی ڈیسک کام کر رہا ہوگا تو اس کو جو روز مرہ کے چیزیں ڈیل کرنی ہوں گی اس کے کنسپٹ اس طرح کے سٹوڈنگ ہوں گے تو وہ اس طرح کے میٹرز کو ٹیکل کر سکے گا تو الٹی میٹلی آپ کا جب انٹرویو کی فیز میں آپ جائیں گے تو اس طرح کے کوششن آپ سے پوچھے جائیں گے تو یہ ایریا آپ کا سٹوڈنگ ہونا چاہیے جو ہماری لیکچرز کے بھی سریز سٹارٹ ہو چکی ہے تو فنانچل انٹر میڈیاریز تو یہ سمجھنا ضروری ہے آپ کو پتا ہے ہمارے معاشرے میں کچھ لوگوں کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے اور کچھ کو ضرورت ہوتی ہے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک تو وہ جن کے پاس ایکسٹر ہوتا ہے اور وہ انویسٹ کرنا چاہتے ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں لوگ انویسٹرز ہوتے ہیں جو اپنے پیسے کو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہنگر آف منی ہوتی ہے جن کے پاس جیسے کہ کوئی فارم ہے کوئی کمپنی ہے تو اس کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اس کا پاس investment opportunities ہوتی ہیں جن لوگوں کے پاس اکثریت ہوتی ہے اور individual ہوتے ہیں اور پیسہ زیادہ ہوتا ہے لیکن ان کو awareness نہیں ہوتی اور ان کے پاس opportunities نہیں ہوتی کہ وہ پیسے کو کہاں invest کریں اگر opportunities کا ان کو پتا ہوتا ہے تو ان کے پاس جس skill نہیں ہوتی یا management نہیں ہوتی جس کی وجہ سے وہ پیسہ invest نہیں کر پاتے اب دو طرح کے لوگ ہو گئے ہمارے پاس ایک وہ لوگ جو پیسہ invest کرنا چاہتے ہیں اور دوسرے وہ لوگ جو پیسہ لینا چاہتے ہیں تو دو طرح کے لوگ ہیں اور درمیان میں ایک contractual agency ہوتی ہے جو دونوں کو ملاتی ہے یعنی کہ ایک ایسے ادارے قائم ہوتے ہیں جیسا کہ banks وغیرہ جو جن کے پاس لوگوں کے پاس extra ہو اور invest کرنا چاہیں وہ investment opportunities provide کرتے ہیں اور دوسرے وہ جن کو پیسے کے ضرورت ہوتی ہے وہ بھی اس طرح کی contracting agencies کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں پیسہ چاہیے تو وہ جو لینڈرز ہوتے ہیں ان سے لے کے ان کو بارورز کو دے دیتے ہیں تو یہ financial intermediaries ہوتی ہیں کہ جہاں سے پیسہ زیادہ ہو اور جہاں اس کی ضرورت تو اس کو shift کیا جائے اور یہ درمیان میں جو function کرنے والا ہے وہ contracting agencies یا like financial institutions ہیں like national saving organization بھی ان میں سے ایک ہے تو financial intermediaries play vital role in the economy fall into three categories اب جن لوگوں کے پاس extra پیسہ ہو وہ اگر اس کو invest نہیں کریں گے تو پیسہ ضائع پڑا رہے گا فضول پڑا رہے گا اور ان کا جو پیسہ ہے وہ بھی value add نہیں کرے گا ان کے لیے فائدہ نے لے کے آئے گا تو یہ economy میں اس پیسے کو بہتر انداز میں استعمال کرنے کے لیے intermediaries جد exist کرتی ہیں تو پیسے کو better sources پہ utilize کیا جاتا ہے اور جن کے پاس extra ہوتا ہے اس کو وہ پیسے کو بڑھا سکتے ہیں ان کو اس پہ return لے سکتے ہیں تو ایک ان میں سے جیسے کہ میں نے پہلے کہا deposited institutions ہوتے ہیں جن کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے وہ پیسے کو invest کرنا چاہتے ہوتے ہیں یا پھر وہ ادارے جہاں پہ پیسہ invest deposit کروایا جاتا ہے contractual saving institutions ہوتے ہیں جو contract کرتے ہیں اور save کر کے دیتے ہیں جن لوگوں نے invest کیا اور پھر دوسرے ہوتے ہیں investment intermediaries یعنی کہ جو investment کی opportunities provide کرتی ہیں اور جو لوگ investors ہوتے ہیں ان کے لیے ایک محقہ فرام کرتی ہیں تو NSO بھی ان میں سے ایک ہے NSO fall into the third category of investment intermediaries investment intermediaries is further divided into three types investment intermediaries تین قسم کی ہوتی ہیں ایک finance companies ہوتی ہیں بڑی companies اس کے لیے mutual funds ہوتے ہیں establish کی ہوتے ہیں اس کے لیے money market mutual funds ہوتے ہیں یہ تین قسم کی investment intermediaries ہوتی ہیں جہاں پہ لوگ پیسہ لگا سکتے ہیں investment کر سکتے ہیں companies میں mutual funds میں یا پھر money market mutual funds میں اب NSO fall into money market mutual funds چونکہ یہ money کے ساتھ ڈیل کر رہی ہوتی ہے یعنی کہ جو لوگ ایسا invest کرتے ہیں تو وہ ان کو money کی فرام میں دیتے ہیں اور یہ ان کو لٹا کے بھی ایکسٹرا money دیتے ہیں یا کسی نے اگر کسی کو جو retirement پہ گیا تو اس کو pension mention ملی جتنی اکٹ تھی اس کو لام سم amount ملی اس نے invest کر دی تو اس کو منتلی installment میں like جس طرح سے اس کی salary آ رہی ہوتی اس کو salary کی فرام میں چاہیے تو یہ اس کو as a return منتلی basis پہ اس کی saving جتنی بھی بن رہی ہوتی ہے یا اس کی investment پہ جتنا بھی return بن رہا ہوتا ہے اس کو pay کر رہا ہوتے ہیں تو مختلف جو defense saving certificate وغیرہ اور مختلف ہم نے skimming دیکھی تو یہ skimming launch کرتے ہیں national saving organization اور جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ خرید لیتے ہیں اور پیسہ جمع کروا دیتے ہیں these institutions acquire funds by selling deposits type accounts the interest on these accounts is then paid to the account holder جو account لوگ کھولتے ہیں پیسہ جمع کروا کے ان کو یہ return pay کرتے ہیں منتلی basis پہ یا پھر جس طریقے سے کوئی scheme ہوتی ہے جس میں جو investor حصہ لیتا ہے اچھا کچھ external analysis کرنے ہوتے ہیں ہر firm ہر department ہر ادارہ ہر individual کو even کے external analysis کرنا ہوتا ہے کہ جہاں پہ وہ operate ہو رہا ہے اس کا باہر کا جو ماحول ہے environment ہے اس کو کس طریقے سے effect کر رہا ہے اور اس کو کس طریقے سے operate کرنا ہے اب national saving organization at financial institution تو یہ financial institution کے ادارے کی مدنظر رکھتے ہوئے دیکھے گا کہ اس کے لیے باہر کون سی opportunities ہیں کون سی threats ہیں کون سی weaknesses ہیں اور کون سی اس کی strengths ہیں اب ہر ایک کو آگے چل کے بھی ہم detail میں اس پہ سوارٹ انیلسز پہ آئے گا ہمارا chapter تو اس پہ ہم بات کریں گے لیکن یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ weaknesses اور strengths جو ہوتی ہیں یہ فرم کے اندر ہوتی ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی opportunities آتی ہیں تو آپ اس کو meet کر سکتے ہیں یا نہیں یہ اگر نہیں کر سکتے تو آپ weak ہیں اگر آپ کے پاس strength ہے کوئی چیز ایسی آپ کر سکتے ہیں لیکن باہر کوئی اور نہیں پیسٹیز ہیں اس کو بروے کار لاتے ہوئے strength اپنی کو use کرتے ہوئے اس جو ہے آپ کے پاس opportunities آتی اس کو avail کرتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں return اصل کرتے ہیں profit کماتے ہیں اب opportunities اور threats باہر سے ہوتے ہیں یہ محول میں اگر آپ in operative رہتے ہیں اس میں حصہ نہیں لیتے تو آپ کو opportunities اور threats اتنا اس لحاظ سے نہیں ہوتے کہ آپ in active رہتے ہیں تو آپ کسی فائدے سے محروم رہ جاتے ہیں اور opportunity یہ ہوتی ہے کہ آپ باہر کے محول میں اگر کوئی آپ کے پاس chance مل رہا ہے آپ کو کوئی موقع مل رہا ہے اب current اگر بات کریں تو current scenario میں جب لاکڈاؤن کا ایک سیزن چال رہا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے تو باہر کی industries dump ہیں slow down ہیں تو اب construction sector open ہوا تو اگر آپ کے پاس یہ strength ہے کہ آپ construction sector کا کوئی experience بندہ ہائر کر سکتے ہیں فرم ہائر کر سکتے ہیں آپ کے پاس پیسہ اس کو دے کے اس industry میں آپ jump کر سکتے ہیں تو فائدہ کما سکتے ہیں تو یہ ہے آپ کے پاس opportunity اب threat کیا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے لاکڈاؤن ہے اور economic activities نہیں ہو رہی تو اس حالات میں آپ کو survive کرنا مشکل ہو رہا ہے اور آپ اپنے employees کو salaries وغیرہ پر کرنے سے بھی قاسر ہیں تو یہ آپ کے لئے threat ہوتا ہے threat اور opportunities کو analyze کیا جاتا ہے کہ کس نویت کے ہیں پھر اپنی فرم کی اندر کی weaknesses اور strength کو جلی کرتے ہوئے ان موقع سے فائدہ اٹھا جاتا ہے یا threat سے میٹ کرنے کے لئے آپ کو defense کرنا پڑتا ہے تو یہ ساری external analysis میں چیزیں آتی ہیں the following areas analysis are used to look at all external factors affecting the organization تو آپ کے customer analysis آپ کو کرنا پڑتا ہے آپ کے customer کس category کے ہیں there are two major segments of the customers to national saving organization کی بات کی جائے تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو پیسہ لینے والے اور وہ lenders وہ ہیں جو lend کرنا چاہتے ہیں جن کے پاس extra پڑا ہوا ہے جو retired ہوتے ہیں یا ان کے پاس پیسہ pension یا commutation وغیرہ کے پیسے ان کو ملتے ہیں تو وہ lenders ہوتے ہیں یعنی کہ ادھار دینا چاہتے ہیں دوسرے ادھار لینے والے ہوتے ہیں کہ وہ جیسے companies ہیں یا investors ہیں جو بڑی companies ہیں وہ کسی project میں لگانا چاہتے ہیں وہ آپ سے پیسہ لینا چاہتے ہیں تو دو آپ کے پاس customer ہو جاتے ہیں national saving is a non banking bank and it don't facilitate the both categories of the customers its only concern lie in the investor تو یہ جتنے investors ہوتے ہیں جن کے پاس پیسہ extra ہوتا ہے ان سے پیسہ اکٹھا کرنے میں interested ہوتے ہیں یعنی کہ investor and main customer ہوتے ہیں thus we will focus only on the investor these customers are divided into four major categories تو ہمارے پاس customer ہمارے ہوں گے جنہوں نے پیسہ جو ہے وہ جمع انہوں نے retirement لی ہے یا government desires ہیں یا نہیں تو ان کے لئے بھی سم ٹائم سکیم ہیں جو لانچ کی جاتی ہیں سکیم تو ان میں وہ حصہ لیتے ہیں تو senior citizens کی سکیم ہوں ویڈیو کے لیے اور باقی انیویسٹرز ہوتے ہیں جن میں open ended ہوتے ہیں یعنی کہ کوئی بھی اس میں حصہ لے سکتا تو یہ چار کٹیگریز ہمارے پاس لوگ ہوتے ہیں اور یہ کٹیگریز میں آپس شفٹ ہوتے رہتے ہیں یعنی کہ آج کوئی جوان ہے کمار آئے تو سینئر سیٹیزن میں نہیں آتا لیکن ایک ٹائم آئے گا کچھ کام نہیں کر سکے سینئر سیٹیزن ہو جائے اور اگر آج کوئی سرویس کر رہا ہے یا ریٹائیڈ ہوا ہے تو ریٹائیڈ ایمپلائیز میں آ جائے گا اور آج اگر کوئی فیمیل اپنے ہسمنٹ کے ساتھ رہ رہی ہے تو کچھ عرصے کے بعد ہو سکتا کہ اس ویڈیو میں چلی جائے تو یہ کسٹمر جو ہوتے ہیں یہ شفٹ کرتے رہتے ہیں مطلب ان کی نویت بدلتی رہتی ہے اور ان کی ضروریات بدلتی رہتی ہیں تو ان میں جو پنشن لینے والے تو ان میں سے وہ لوگ ہوتے ہیں جن بینکس وغیرہ آفر کر رہتے ہیں کہ آپ اپنی سی ریٹائرمنٹ پہ آپ کو بینیفیٹ ملے ہیں دس لاکھ بارہ لاکھ بیس لاکھ پچیس لاکھ وہ جمع کروائیں ہم آپ کو منتلی بیس پہ یہ سہول یاد دیں گے تو اس وقت اس کو کئی سارے لوگ جو ہیں ریٹائرڈ پوٹینشل قسم ہے تو ان کے پاس پیسہ جو ہوتا ہے یہ ایک دم کئی نحن کرنا چاہتے بلکہ یہ اپنی day to day اپنی requirement اور ضروری یاد کو پورا کرنا چاہتے یعنی کہ ان کو پر منت بیس پیسے چاہیی ہوتے ہیں تو سینئر سیٹیزن اینڈ ویڈوز آر آل سپور ٹو بی بیک آپ بائ کانسٹین آن ریزن ایبل آماؤ آف انکم دس دے آر آل سو فوکس ان دی سیم مینر ایز دی پینچنر تو ان کو بھی سینئر سیٹیزن جو یعنی سار سال سے زیادہ کے یا سکس فائی یر کے یا اس سے زیادہ دوسرے جو پوٹینشل انویسٹر ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں پر منت بیسز پر پیسے ملیں بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس آج پانچ لاکھ کوئی ضرورت نہیں ہے ہم اس کو انویسٹ کریں تو ہمیں کم از کم سال کے بعد سات آٹھ لاکھ ہماری سیونگ ہو جائے تو اس طرح کہ انویسٹر ہوتے ہیں جیسا کہ نیشنل سیونگ آرگنیزیشن آفر کرتی سکیم وغیرہ یا انویسٹر کو ایک اپرچونٹی دیتی ہے جو لینڈ کرنا چاہتے منی کو ان کے لئے اپرچونٹی دیتی ہیں تو باقی اس کا باقی مارکیٹ کے ساتھ ایک کمپیٹیشن کو اٹیک کرتے ہیں تو اس طریقے سے نیشنل سیونگ آرگنیزیشن کے جو کمپیٹیٹر ہیں وہ بینک ہیں اور بینک سے کوئی نہ کوئی اچھی آفر یا اچھی سکیم لانا پڑتی ہیں تو اس لیے یہ کمپیٹیٹر کا ایسی سکیم لانچ کرتے ہیں جیس دوسرے کسٹمر بینک کو چھوڑ کے اس کی طرف انویس کرتے ہیں تو جو ایمپلائیز ہوتے ہیں یا جو بورڈ آف ڈیریکٹرز ہوتے ہیں ان کو ایسی پالیسیز بنانا پڑتی ہیں ان کو فوکس رکھنا پڑتا ہے جیسا کہ بینک ہیں یا پھر سٹاک ایکس چینج جہاں پہ دوسرے انویسٹرز جاتے ہیں اٹریکٹ ہو جاتے ہیں تو ان کی نسبت یہ نیشنل سیمنگ اورگنیزیشن کی طرف اٹریکٹ کریں اس طرح کیسکی میں نیشنل سیمنگ اورگنیزیشن کو لانی پڑتی ہیں تو یہ ساری چیزیں انیلسیز کرنی ہوتی ہیں جو ایک پالیسی میکرز ہوتے ہیں ڈیسی میکرز ہوتے ہیں تو اس کے بعد اپنی ان کی سکسس اچیو کر سکتے ہیں یا جو ٹارگیٹ اور رول ہے وہ اچیو کر سکتے ہیں اور یہ لیسن ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے آپ ہمارے کمپلیٹ کوز کو جائن کر سکتے ہیں ہمارا سل نمبر ہے ٹیپل ٹری اور آن لائن کلاسز ہوتے ہیں www.howardacademy.com تھانکس پر وچنگ اور لائک شیئر ضرور کریں اور دوسرے سے استفادہ کریں گے تو آپ کو بھی دعا دیں گے اللہ حافظ